آقای کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قبر میں ہم نے جانا ہے سب نے جانا ہے اور قبر کے لیے ہم نے کیا کیا یہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اس قبر کے لیے کیا کیا زندگی میں جینے کے لیے چند سالہ اس زندگی کے لیے ہم نے بلڈنگ بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا عشوشت کے سامان بنا رکھے تھے لیکن جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی وہاں پر ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے اور ہماری قبر کیسی ہوں گی کیا ہوں گی اور اس کی وساعت کے لیے اس کی کشادگی کے لیے ہم نے کیا کیا یہ سوال ہم خود سے کریں اور پھر اگر دل پہ بات لگے تو ضرور توبہ کرے اور اسلام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے سیدی وسندی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں ایک انسان کو تین عذاب دیے جائیں گے اب وہ تین عذاب کون سے ہیں ایک کر کے میں آپ کو بتاؤ پیارے عقل السلام کے پیارے دیوانوں شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عذاب قبر والے کو یہ دیا جائیں گا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائیں گی ایک تو اتنی سی قبر ہوتی ہے کہ انسان کروڑ بھی نہیں لے سکتا اس قبر کو بھی تنگ کر دیا جائیں گا اللہ اکبر اس وقت ہمارا کیا بنے گا وہ ٹی وی جو ہے تو ہیرو ٹی وی کے اندر جو سیڈی علم دیکھتے ہیں وہ کردار جو وہاں پر ہوتے ہیں کیا وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے کیا فلم کا ہیرو ہماری قبر کو وساط دینے کے لیے آئے گا جس کے پیروی آج ہماری قوم کے نوجوان کر رہے ہیں ہیروینز کیا میری بہنوں کی قبر کو کشادگی عطا کریں گی میری بہن جس کی پیروی کرتی نظر آ رہی ہے اے ایمان والو ہوشک نہ خن لو قبر میں جانے کے بعد تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں وہ تو تمہیں جانتے تک نہیں نہ فلم ہیرو آپ کو جانتا ہے نہ ہیروین آپ کو جانتی ہے تو کون وہاں پر مدد کریں گا وہاں پر مدد کرنے کے لیے کوئی آئیں گے تو ہمارے نیک عمال ہے جو ہم نے اس زندگی میں کیے تھے زندہ جب تھے اس وقت جو نیک کام ہم نے کیے تھے وہ وہاں پر اس قبر کو کشادگی عطا کریں گے کوئی کشادگی عطا کرنے نہیں آئے گا جس کی تم پیروی کر رہے ہو وہ فلم ہیرو اس کو تو اپنی قبر کی کشادگی کی فکر کرنی چاہیے اس کی قبر کو کیسے کشادگی عطا کرے گا تمہاری کے خواہ کرنے کے لیے آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا شیخ فرماتے ہیں کہ پہلا عذاب یہ دیا جائیں گا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دی جائیں گی اب قبر کی تنگی بس اللہ ہی رحم کرے اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر روشنی نہ ہوں گی اندھیرہ ہوں گا ایسا اندھیرہ کہ یہ ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا ایسا اندھیرہ ہوں گا وہاں پر روشنی کے لیے کون آئے گا وہاں پر موبائل کی ٹوچ تو نہیں ہوں گی نا فٹ سے ٹوچ کو چالو کر دیئے اجالہ ہو گیا ایسا تو وہاں نہیں ہوں گا وہاں تو گپ اندھیرہ ہوں گا ایسا اندھیرہ کہ کچھ سجھائیں نہیں دیں گا وہاں پر اور اگر وہاں پر روشنی کوئی چیز کریں گی تو وہ ہمارے نیک آمال ہیں جہاں ہم نے زندگی میں کیے تھے اور اندھیرہ یہ ویب سیریز کی بھلائے یہ ٹی وی سیریلز کی بھلائے یہ فلمیں گانیں ڈھول باجے تماشے یہ سارے اندھیروں کا باعث بنیں گے وہاں پر اور نیکی کا باعث نیک آمال ہوں گے تو یاروہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہماری قبر میں اندھیرہ ہی کرنا ہے یا پھر اجالے کیلئے کچھ کرنا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں آگے بڑے تو شیخ سیدی وسندی عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرا عذاب یہ دیا جائیں گا کہ منکر نکیر جب اس سے سوال کریں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گا اور جواب اگر نہ دے پایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں اس کو جہنم کی گڑے میں ڈھکیل دیا جائیں گا تو ایسے کام کرے کہ منکر نکیر کے سوالات اللہ رب العزت ہم پر آسان کر دے ایسے کام کرتے جائے کہ منکر نکیر جب سوال کرے تو فوراں ہم جواب دے دے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں یہ کب ہوں گا ہماری قبر کے اندر اجالہ کیسے ہوں گا اللہ اکبر ہماری قبر کو اللہ کشادگی کیسے عطا کریں گا وہ سعد کیسے عطا کریں گا تو سن لو کان کھول کر کے سن لو اگر قبر کی کشادگی چاہتے ہو قبر میں اجالہ چاہتے ہو منکر نکیر کے سوال تم پر آسان ہو جائے اگر یہ چاہتے ہو تو اطاعت رسول کرنا شروع کر دو خدا کے فرما بردار بن جاؤ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قبر میں جانے کے بعد اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں وہ ہیرو جو آپ کو جانتا تک نہیں وہ ہیرویں جو آپ کو جانتی تک نہیں تم ان سے کیا امید رکھتے ہو آج تم ان کی پیروی کر رہے ہو انہوں نے جیسا لباس پہنا ویسا لباس پہن رہے ہو انہوں نے جیسی ہیر سٹائل کی تم ویسی ہیر سٹائل رکھ رہے ہو وہ جیسے چلتے ہیں تم ویسے چلنے کی کوشش کر رہے ہو اے ایمان والو تمہاری غیرت مر گئی ارے کلچر کی ضرورت ان کو ہے رہنے سہنے کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس ایک اچھا کلچر نہیں جن کے پاس زندگی جینے کا قانون نہیں ہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کا قانون بھی موجود ہے ہمارے پاس اچھا کلچر بھی موجود ہے تم کیوں اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے ان کا کلچر اپنا رہے ہو جو جہنمی ہے اور حضور نے نہیں فرمایا آقا کریم فرماتے ہیں جو جس کی پیروی کریں گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائیں گا تو اس زندگی میں اگر تم ہیرو ہیروائن کی پیروی کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا حشر ان کے ہی ساتھ ہوں گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں تو تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤں گے اور اگر تم رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو ان کی زندگی کے جیسی اپنی زندگی کو گزار رہے ہو تو سن لو تمہارا حشر نبیوں کے سردار کے ساتھ ہوں گا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا اور پھر آقا کریم کے ساتھ اگر حشر ہو گیا تو پھر تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب یہ زندگی بھی کامیاب ہو گئی وہ زندگی بھی کامیاب ہو گئی تو اے ایمان والو اپنی زندگی کو اطاعت رسول کے مطابق گزارو حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ گزارو اللہ کی فرما بداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو تاکہ قبر کشادگی کے ساتھ قبر میں وسعت پیدا ہو جائے نور قبر میں آ جائے اندھیرہ چلا جائے اور منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان ہو جائے